لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ذرا ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پر ہم بات کریں گے سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کالج میں پڑھتا ہوں میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں میں بھی گریجویٹ ہونے والا ہوں یا ابھی میں کالج میں ہوں اور یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہوں آئی ٹی کی فیلڈ میں میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو کون سے ایریاز ہیں جو آج کل ہارٹ ہیں جن میں مجھے دیکھنا چاہیے تو دیکھیں آئی ٹی میں بہت ساری ایریاز ہیں جو ہارٹ ہیں اس وقت کنسیڈرنگ فیوچر اور ان میں سے بعض ایریاز جو ہیں وہ زیادہ ہارٹ ہیں دوسری ایریاز کے مطابق کے کمپیرٹیف مثال کے طور پر لوگ ایک زمانے میں نیٹ ورکنگ وغیرہ میں بہت جاتے تھے سسکو وغیرہ میں بہت کام ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے سرٹیفیکیشنز وغیرہ ضروری ہوتی ہیں سسکو میں اسپیشلی آج کل کام ہو رہا ہے یہ اس کے اوپر کے یہ جو کنورجنس ڈیوائسز جو ہوتی ہیں کہ اس کے آپس کی کمیونکیشن میکنیزم پر آج کل بہت کام ہوتا ہے جس کے اندر پھر آٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آجاتی ہے سائبر سیکیورٹی پر بھی کام ہو رہا ہے اسی طرح جو ہے اگر آپ کمپیور سائنس میں آجائیں تو اس میں بھی آٹیفیشل انٹیلیجنس پر ڈیٹا سائنسز میں ڈیٹا انیلیٹکس میں اس میں بہت کام ہو رہا ہے پروگرامنگ تو ہمیشہ سے رہی ہے ہمیشہ ہوتی رہے گی پروگرامنگ لینگویجز چینج ہوتی رہتی ہیں بعض لینگویجز جو ہیں وہ زیادہ ہوت ہوتی ہیں بنسبت اگر آپ مائیکروسافٹ میں ڈاٹ نیٹ میں آجائیں تو سی شارپ پہ بڑا کام ہو رہا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جاوہ میں تو خیر کام ہوتا رہتا ہے ایکسپیرینس لوگوں کے لیے جاوہ کی مارکٹ جو ہے وہ کھلی رہتی ہے ڈیو آپس پر ایک زمانے میں بہت زیادہ کام ہو رہا تھا اب بھی ڈیو آپس میں امپلائیمنٹ کافی نکل رہی ہے تو اس طرح ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کو جو جوب مارکٹ میں جانا چاہتا ہے اور کالج سٹوڈنٹ ہے ایک تو اپنے ریزمے پہ آپ کام کرنا شروع کیا کریں پہلے سیمسٹر سے کہ آپ کا جو ریزمے ہیں وہ ہر سیمسٹر میں اپ ڈیٹ ہونا چاہیے اور اس کے اندر آپ نے وہ چیزیں ڈالنی ہیں جو آپ نے اس سیمسٹر میں لرنڈ کی ہیں جو پروجیکس آپ نے کیے ہیں وہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور ہر سیمسٹر کے آخر میں آپ نے اپنے جو ریزمے اس کو ریویو کرنا ہے اس کو ریفائن کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ یہ نیٹ ورکنگ بھی کریں یہ جو لوگ انڈسٹری میں موجود ہیں ان سے آپ رابطے میں رہیں اگر کئی انٹرنشپ آپورچنیٹی نکلتی ہے تو وہ آپ ضرور پکڑیں اس کے اندر کبھی کبھی جو ہے وہ تنخواہ کم ہوتی ہے یا کبھی والنٹری بھی ہوتا ہے کوشش کریں کسی نہ کسی طرح اپنے ریزمے میں ایکسپیرینس بھی شامل کر سکتے ہیں اپنے تعلیمی دور کے دوران تو ضرور اس پر کوشش کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے علاوہ ازی اپنے ریزمے میں ان چیزوں کو جو آپ کی سکل سیٹس ہیں ان کو سامنے رکھیں فرنٹ پر رکھیں اچھا سوفٹ سکلز بہت ضروری ہیں بہت سارے امپلائرز جو ہیں وہ سوفٹ سکلز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں کہ جس سے بھئی آپ کی کمیونکیشن سکلز ہے آپ ایمیل لکھ سکتے ہیں آپ میموز لکھ سکتے ہیں آپ کسٹمر سروس آپ کی کیسی ہے آپ ٹیم پلئیر ہیں کے نئی ہیں آپ کو کبھی کانفلکٹ ہو جائے ٹیم میں تو آپ اس کو کیسے ریزولف کرتے ہیں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم سوفٹ سکلز کے انظر کنسیڈر کرتے ہیں آپ اپنے فیلڈ کی ٹیکنکیلٹیز کے علاوہ اور کن ایکٹیوٹیز میں ہیں آپ کی اور کیا سکلز سیٹس ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں لکھنے کا شوق ہوتا ہے یا ہائیکنگ کا شوق ہوتا ہے یا کوئی سپورٹس کھیلتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ مختلف اور شبجات میں ہوتے ہیں تو بہرحال آپ کی جو دوسری سکلز ہیں اس کے بھی متعلق ان کو ایک پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے ہماری جاپ کا ایک کورپرٹ کلچر ہے اس میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ کس مائنڈ سیٹ کے ہیں اور وہ یہاں ایڈجسٹ ہو بھی پائیں گے کہ نہیں کیا پرسنیلٹیز ہیں ان کی تو اب جب وہ ریزمیں آپ کا دیکھتے ہیں اور آپ کو وہ پسند کرتے ہیں آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں تو ایک بڑا ضروری سوال ہوتا ہے انٹرویو میں جو کبھی کبھی بچے مس کر جاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اور کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے اب یہ جو وقت ہوتا ہے نا جب آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت آپ کو اپنے آپ کو سیل کرنا ہوگا اس کمپنی کو اس انوائرمنٹ کو کہ اب آپ نے ان کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ ان کئی سو کانڈیڈیٹ میں سے where do you stand and how you stand out آپ نے بتانا ہوگا کہ how you can do stuff better than other people آپ ان کی جا کے corporate websites پڑھیں ان کے بارے میں کچھ information جانکاری حاصل کریں معلومات حاصل کریں and then you can come up front کہ بھئی آپ کی company جو ہے وہ ان principles کے اوپر کام کرتی ہے زیادہ emphasis کرتی ہے آپ کی یہ mission statement ہے آپ کا یہ vision ہے اور میں جو ہوں وہ اس سے مطابقت رکھتا ہوں اور اس اس طرح میں اس mission کو اس vision کو آگے لے کے جا سکتا ہوں تو اگلے کئی سالوں میں i can be of great benefit to this organization i can be an asset to this organization and its growth اور یہ میرا mindset ہے یہ میرا potential ہے اس طرح آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے sell کریں بجائے اس کے کہ اس وقت آپ ان سے یہ پوچھنے بیٹھ جائیں کہ بھئی چھٹیاں کتنی ملے گی اور pay raises کتنے often ملیں گے ان تمام چیزوں کے لیے ایک سمیں ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے ایک time ہوتا ہے لیکن اس وقت ضروری ہے کہ آپ کو you have to put your foot inside that door جہاں پر آپ کو بلائے جا رہا ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں what kind of person you are تو یہ کچھ tips ہیں اس کو پلو سے باندھ لیں اس کے اوپر محنت کریں کام کریں اپنی networking پہ کام کریں اپنے resume پہ کام کریں اپنے experience پہ کام کریں اور soft skills building پہ کام کریں بہت سارے بچے پوچھتے ہیں بھئی مجھے انگلیش کی classes لینے کی کیا ضرورت ہے مجھے social sciences کی کیا ضرورت ہے میں کیوں psychology پڑھوں میرا تو major فلا ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں نا دوسرے سبجیکٹس دوسرے departmentز میں آپ جا کے لیتے ہیں اس سے آپ کی interaction ان لوگوں سے ہوتی ہے جو آپ کے department کے نہیں ہیں ان کی سوچ ان کی سمجھ ان کے اتوار ان کے طریقے آپ سے الگ ہیں تو آپ ایک طریقے سے mainstream میں جا کی ان لوگوں سے interact کر رہے ہوتے ہیں جو کل آنے والی زندگی میں mainstream میں job کے floor پر بھی آپ کی interaction ہوگی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی انہی سے interaction ہو جو آپ کی field کے لوگ ہیں تو اس طرح آپ میں وہ qualities پیدا ہوتی ہیں social skills پیدا ہوتی ہیں جس میں آپ مختلف چیزیں سیکھتے ہیں ان لوگوں سے جو آپ کی area میں نہیں ہیں کیونکہ آپ کی area میں سے لوگوں سے تو آپ اپنی area کے بارے میں سیکھیں گے تو آپ کی knowledge base جو ہے وہ محدود ہو جائے گی تو اس طرح آپ کو موقع ملتا ہے اور areas میں جا کر بھی تعلیم حاصل کرنے کا بارال the bottom line is کے اپنے exposure کو زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ پھر آپ کی یہ soft skills بھی strong ہو اور اس کو بھی resume پہ آپ mention کریں بارال i wish you all the best to all the people who are in this route towards the road of success تو بارال محنت کریں اور محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسی لیے محنت کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا don't look for short cuts یہ short cuts آپ کو وقتی طور پر تو شاید فائدہ دے دیں لیکن long run میں they hit you pretty bad تو بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی